اسلام علیکم میرا نام شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شرازی کار تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے نئی کرولا کے بارے میں جی ہاں ٹیوٹا کا عمر نے باقصہ میں نئی کرولا لانچ کر دی ہے جسے انہوں نے دوہزار تائیس کرولا کا نام دی ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نئی کرولا کے اندر آپ لوگ کو کیا کہت دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا کے بارے میں تو آپ لوگ کی یہ بات تو بتا ہوگی کہ ٹیوٹا کرولا باقصہ میں کافی عرصہ سے چال رہی ہے اور دوہزار تارہ کے اندر اس کی فیس لفٹ آئے تھے جو کہ کافی بڑی فیس لفٹ تھی جس کے اندر کارڈی کے انٹیر اور گارڈی کے اکسٹریر کو بھی چینج کیا گیا تھا تقریباً دوہزار بیس کے اندر اس کارڈی کی نئی جنیشی کو پاکس میں ٹیسٹ کنا شروع کیا گیا تھا جس کے کافی زفجز وغیرہ بھی انٹرنیٹ میں دیکھنے کو ملی تھی لیکن ابھی تک اس کارڈی کی نئی جنیشی پاکس میں لانچ نہیں ہوئی لیکن ابھی ٹیوٹا کامپوری نے ٹیوٹا کرولا 1.6 کے اندر کچھ چینجز کی ہیں اور اسے ٹیوٹا کامپوری نے ٹیوٹا کرولا 2023 کا نام دیئے ہے یہ جو چینجز آئے ہیں یہ پس 1.6 کے اندر آئے ہیں 1.8 کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آیا اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ 1.3 تو ختم ہی ہوگیا ہے تو چلی بات کرتے ہیں کہ نئی کرولا کے اندر 1.6 کے اندر آپ لوگ کو کیا کر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو نئی ٹیوٹا کرولا 1.6 کے اندر تین چینجز کیے گئے ہیں پہلا چینج یہ کہ اس کارڈی کے الوائی ویل چینج کر دیا گیا ہے جو کہ دکھنے میں کافی اچھے بھی لگ رہے ہیں مجھے تو کافی سے سپورٹی لک لگ رہی ہے باقی آپ لوگ سکرین پر دیکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسے لگ رہی ہے اس کے علاوہ کارڈی کے اندر آپ لوگ کو جو ٹرانسمیشن پہلے ملتی تھی وہ آٹمیٹ ٹرانسمیشن تھی جو کہ فور سپیٹ تھی لیکن اب اس کارڈی کے اندر آپ لوگ کو سی ویٹو ٹرانسمیشن ملنے والی ہے ویسا تو اس کارڈی کے تین ویریانٹ ہے ایک مینول ٹرانسمیشن والا ہے جو کہ نائن انچ کی ہے یہ جو سکرین ہے اور یہ جو چنجز ہے یہ آپ لوگ کو آٹمیٹ ٹرانسمیشن ہوں ہر ملنے والی ہیں جو مینول ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر آپ لوگ کو یہ چنجز نہیں ملنے والے کیونکہ ٹرانسز کو ٹروٹ اکو٥igne آلٹہ سوہم پرن سکس کیوٹی کے نام سے لانچ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مینول ٹرانسمیشن شامل نہیں ہیں تو مینول ٹرانسمیشن کے اندر بھی آپ لوگ کو ملنے والے نئے اور نہ ہی آپ لوگ کو الپائن کی ناؤنج کی سکرین ملنے والی ہے تو اب آپ میں سے زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گا کہ نئی فیچر تو مل رہے ہیں تو گاڑی قیمت بھی زیادہ ہوئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا گاڑی کی جو پہلے قیمت ہی اسی قیمت کندر اس گاڑی کو دوبارہ لانچ کر دیا کہ مطلب فیچر زیادہ کر دیا گیاں کیونکہ ابھی پاکستان میں گاڑیوں کی سیل کافزہ کام ہوئی ہیں تو کمپنی نے سوچا ہے کہ تھوڑے فیچر زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ سیل تو زیادہ ہو جائے اور کرولا کی سیل بھی کاف کام ہو رہی ہے تو کمپنی کو فکر تو ہونی سننے میں ہے کہ اس سے پہلے جو فورسپیٹ آٹومیٹ ٹرانسمیشن ملتی تو اس کے اندر کافزہ جرس تھے اور اس کی جو فیول مائلی تھی وہ بھی کافی بوری تھی جو کہ تقریب انداز سے بارہاں تھی لیکن ابھی کہا جارہا ہے کہ سی وی ٹی کے ساتھ یہ گاڑی تقریباً تیرہ سے چودہ کلیمیٹر دے گی سیٹی کے اندر ہی جو کہ کافی اچھی ٹرانسمیشن ہے باقی اگر آپ لوگ اس کا گاڑی کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل سے تو میں ضرور اس گاڑی کا ویڈیو بنا کر دے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ لوگ مجھے نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ نئی چینجز کیسے لگیں ہیں تو اید آج کے ویڈیو کہ جی اللہ حافظ